اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اتحاد نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے سب سے بڑی خبر کے طور پر اگر دیکھا جائے تو تریپورا میں جس قدر ہندو توادیوں کے جانب سے مسلمانوں پر حملے کیا جا رہے ہیں کلمبی خاموش عبارت میں بھی دیکھی جا رہے ہیں اطلاع کے مطابق فرقہ پرستے نے سولہ سے بھی زیادہ مسجدوں کو نشانہ بنا ہے تریپورا کے لوگوں میں ڈر خوف دیکھا جا رہا ہے گودی میڈیا ہمیشہ کی طرح سامپ سونگنے کی طرح ابھی بھی آریان خان ماملے کو ہی دول دے رہی یہاں تو چھوٹی سی بات کو بھی کس طرح مذہبی رنگ دیا جاتا ہے اور پھرکہ پرستوں کو کس طرح کھلی چھوٹ دی جاری ہے اس پر مسلم تنظیموں یداروں کی جانب سے بھی آواز اٹھائی جاری ہے اس کے باوجود بھی تشدد تھمنے کا نام نہیں لے رہا بہت بانگلہ دیش میں مندروں پر ہو رہے حملوں کا ردی عمل یہاں کے مسلمانوں پر حملہ کر دکھایا جارہا ہے جبکہ یہ بھی اتنائی سچ ہے کہ بھارت میں کسی بھی مسلمان نے یا مسلم تنظیموں نے ہندو پر بانگلہ دیش میں ہو رہے حملے کی ہمایت نہیں کی بلکہ اس کی مخالفت ہی کر سکتا لفاظوں میں مذہبت کی ہے لیکن ہمیشہ رہے سس بی اچپی سنگ پریوار بانگلہ دیش مسلمانوں کی آڑ میں جو گھس پیٹ کیے ہیں کہا ہوا کھڑا کر نیہتے اور بے گناہ مسلمانوں پر بے تہاشہ ظلم ڈا رہے آج جنود علماء کے وقت میں تریپورا کے وزرحالہ بپلو کمار دیو کو خط کے ذریعہ تشدد پر قابو پانے کی گزارش کی وہیں ارشاد مندی نے بھی اس کی پرزور مذہبت کرتے ہوئے ہندو توادیوں پر شکن یاکس نے کی مانگ کی اور ٹویٹ کے ذریعہ کہا کہ مذہبی تشدد نہ ملک کی تصویر کو داکھدار کر دیا بلکہ عالمی سطح پر بھی بدنام بھارت ہو جاتا ہے محمود مندی نے بھی کہا کہ جب بانگلہ دیش میں دنگائیوں پر کاروائی کرتے ہوئے ساتھ سو سے بھی زائد افرادوں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے تو ایسی کاروائی تریپورا میں کیوں نہیں ہو رہی واضح رہے کہ پچھلے آٹھ دن میں اب تک کوئی بھی گرفتاری نہ ہونے کے بات سامنے آئی ہے محمود مندی نے بھی کہا کہ مرکزی موڈی حکومت کا اس طرح خاموش بیٹنا ایک طرح سے دنگائیوں کی حمد عبضائی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بھارت عالمی سطح پر بدنام ہو چکا ہے جمعیت علمہ تریپورا کے صدر مکتی عبدالمومی نے جمعیت علمہ ہند کے مرکزی دفتر کو خط کے ذریعے سے تمام تفصیلات پیش کرتے ہوئے کہا کہ تریپورا میں سولہ مسجدوں پر حملہ کیا گیا ہے گھومتی جلے کے مہارانی علاقے میں کئی مسجدوں پر بھی بھگوے جھنڈے پیرائے گئے اور یہاں پر وی ایش پی کارکونا نے بازار میں مسلم و خالیم نارے بازی بھی کی اسی طرح درگہ بازار میں ٹین سے بنی ایک مسجد کو بھی آگ لگا دی گئی اگر تلاکی کرشنانگر مسجد چندرپور مسجد کیلاش شہر مسجد رات چارہ مسجد دھرنگر جلا اتر تریپورا مسجد میں توڑ خوڑ کی گئی راگ لگا دی گئی پپلر فرنٹ نے کہا کہ پڑوسی ملک میں اقلیتوں کے ساتھ بدچلوکی کی مذہب مت کرتے ہوئے اپنے ہی دیش میں یعنی بھارت میں تریپورا پر خاموش اختیار کرنا کہاں تک سہیے تریپورا کے عوام کو بھی سمجھنے چاہیے کہ تریپورا کے مسلمانوں پر ہو رہے ہم لوگ کی مذہب مت کرنی چاہیے پی ایف آئی نے مظلوم مسلمانوں کو انصاف اور ہندو توازی تنظیموں کے ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کر جیل بھیجنے کی مانگی اے پی سی آر سیکریٹر ندیم خان نے کہا کہ مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت اب تک کسی سخت اخدام کو نہ کرتے ہوئے فساد کو ایک طرح خاموش اختیار کر رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ تشدد جلد ختم نہ ہوں کئی جگہوں پر بنگلہ دیش کی وارداتوں کا حوالہ دے کر تریپورا میں جو ہو رہا ہے اس کو صحیح ٹھہرا جا رہا لیکن یہ حبیث صاحب ہے کہ بنگلہ دیش میں تشدد کی واردات پر سرکار نے کچھ ہی دنوں میں سخت قدم اٹھائے لگ بک ساڑھ ساتھ سو سے بھی زیاد گرفتاریاں کی گئے لیکن تریپورا میں حالات ابھی بھی جیسے کہتے صحیح ہے سب سے ہم یہ بھی دیکھا گیا کہ کانگریس صدر راول گانڈی نے سخت مذہب مت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے مسلمانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں اور سرکار خاموش ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کب تک سرکار اندی بیری بننے کا ناٹک کرتی رہے گی اپنے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا کہ ہندو کے نام پر تشدد فیلانے والے دراصل ہندو نہیں ڈھونگی ہیں کانگریس کی جانب سے بیان یہ بھی بڑی بات کہی جا سکتی ہے لیکن سوال تو خاموش آوازوں سے ہے کیا آخر خاموشی کیا ہے کیا بھارت کا لوگتنطر یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ جہاں بھی اقلیتوں کا دمن ہو جائے وہاں خاموشی اتطیار کی جائے محض ادھائی پیور کی ٹیچر جس نے پاکستان کی جیت پر ہم نے جیت لیا کہنے پر گرفتار کر جیل بھی دیا گیا میں اس لئے محض کہہ رہا ہوں کیونکہ اطلاع کے مطابق اپنے گھر میں ہی شرط لگائی گئی تھی اور پاکستان کی جیت پر اس نے ہم نے جیت لیا کہا اور اس بات کو کہہ بھی رہی ہے لیکن اس پر تو جیل تک کیا ہوا خانی پڑی بارہ اس طرح کی بیٹنگ بھی ہوتی رہتی اور لاکھوں کروڑوں کا سٹا لگائی بھی جاتا ہے لیکن ایسی وارداتوں میں چوکننا رہنے والی پولیس مسلم کش فساد ہوتے ہیں تو ہلے بہاں نے تلاشنے لگتی اس کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ اکسریت سماج میں پنپ رہی کٹروادی تنظیموں کو خود سرکار کی جانب سے پناہ ہمائیت مل رہی لہٰذا آگے چل کر کوئی گواہ بھی ان کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ انہی اکسریت سماج میں ہی نہیں رہنا ہے لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ لوگتنٹر کہاں ہیں بانگلہ دیش کی سرکار نے ساتو پچاس سے بھی زائد دنگائیوں کو گرفتار کیا تو بھارت کے تریپورا میں اب تک کسی کو بھی کیوں نہیں گرفتار کیا گیا ویسے بھی ترقی میں بھی آج بھارت کو چھوٹے سے بانگلہ دیش نے پچار دیا کس طرح ایک چھوٹا دا ملک بھی بلا کسی نفرتی ایجنڈے کے تحت ترقیہ حاصل کر سکتا ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے چھوٹی ذہنیت کبھی بڑے ملکوں بھی چھوٹا بنا دیتی ہے اور یہ سب بھارت میں دیکھا جا رہا ہے تریپورا میں مہد 36 لاکھ کی آبادی ہے اس میں پھر 3 لاکھ مسلمان ہیں 30 لاکھ ہندو ہیں تمام لوگ تمام لیڈر اور سب سے اہم گودی میڈیا ہمیشہ کی طرح خاموش ہے یہ خاموشی بھی بہت کچھ بیان کر رہے ہیں اور آوازیں بھی اسی طرح دوائی جاتی ہیں لیکن کیا کبھی کوئی آواز دب بھی سکتی ہے کچھ لوگوں کو یہ منظر بڑا اچھا لگتا ہے اور جب بڑا طبقہ خاموش رہنے لگتا ہے تو اس کی قیمت تو پورے ملک کو چکانے پڑتی ہے کیونکہ لوگ تنتر کمزور اسی طرح ہو جاتا ہے اور جب لوگ تنتر کمزور ہونے لگتا ہے تو حکوم شاہی جنم لیتی ہے اور حکوم شاہی تمام انسانیت کو کچل دیتی ہے پھر وہاں کوئی اقلیت ہے اور کسی طرح کی اکثریت نہیں دیکھتی کہیں پر بھی کچھ بھی ظلم ہوتا ہے تو ہم سب کو انسانیت کے ناتے اٹھ کھڑا ہونا پڑتا ہے اب تریپورا کے مظلوموں کے لیے بھی آواز اٹھانا ہوگا ورنہ خاموشی ہمیشہ کے لیے طویل سنناٹے میں تبدیل نہ ہو جائے پھر ایک عرصہ حکوم شاہ کی گنامی کی کچھ حاصل نہیں ہونے لگ پھر یہ حکوم شاہی پھر کسی دھرم کی بنیاد پر ہی کیوں نہ ہو جس طرح سے کنر راجتوں کنر تنظیموں کے سرغرمیاں بھی بڑھتی نظر آ یہ ایک طرف سے کنر راجتوں کے جلوس کی مانگ تیز ہو رہی ہے تو دوسری طرف سمیتی کی جانب سے بھی کالادین مانانے کے بات سامنے آ رہی ہے ابھی حال ہی میں مراتی زبان کے دستاویز اور مراتی تکتیوں کے مانگ کرتے ہوئے بڑے جلوس کا اٹمام کے اگالے حضا مقدمہ تو درج کرنے کی بات سامنے آ رہے لیکن وہی دوسری اور کنر راجتوں کا جلوس کی مانگ تو کی جاری ہے وہی بڑے پیمانے پر اجازت دی جا سکتی ہے ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ کنر راجتوں کو انکار کرنا مطلب بھاجتہ حکومت کو نئی مسئیبت کو دعوت دینے کے برابر ہے لہٰذا اکل یوں میں ریاست یعنی راجتوں پر فیصلہ لیا جائے گا ایسا بسوراج بومبہ نہیں کہا ہے پہلے سے یہ شدہ تھا کہ ایک نومبر کرناطک راجتوں کو کو جلوس نکالا جائے گا اور ڈی جے پر ناج گانا بھی ہو سکتا ایسا کہا جا رہا ہے کیونکہ موجودہ حکومت کو فیلال عوام کے ناراض کی نہیں لینی ہے اور کئی جگہ پر زمن انتخابات بھی ہونے کرناطک میں رہ کر کرناطک کا راجتوں کا انکار کرنا فیلال ناممکن ہے خیر اسی طرح مراتھی کا کالا دن بھی منایا جا سکتا ہے لیکن ان پر مقدمے بھی ہو سکتے برحال کنر مراتھی تنازہ بیلغام میں اور بھی شدت اختیار کر سکتا ہے مراتھی عوام کو اب شیوسینا کی ہی ہیمایت حاصل ہے اور آنے والے دنوں میں شیوسینا انہی امیاس کے ذریعے اپنی نمائند میدان میں اتار سکتی ہے جس کا نقصان ایکینا بھاجپا کو ہو سکتا ہے ویسے بھی آرین خان معاملے کو لے کر بھاجپا اور شیوسینا میں جنگ جاری ہے شیوسینا نے تو دسرہ میلے کے وقت بھاجپا کے ہندو توا پر ہی سپردستوار کرتے ہوئے کہا کہ بھاجپا ہندو توا اور ہمارا ہندو توا لگ ہے گائے کو زندہ رکھ اپنی ماں کو مارنے والا ہندو توا ہمارا نہیں ہے ایسا بھی کہا لہذا بیلغام میں بھی مراتھیوں کی تعداد کافی ہے شیوسینا کے سنجے رہوت نے تو کئی دورے بیلغام کے کیے ہیں مراتھیوں کو حوصلہ دینے کا کام شیوسینا کی جانب سے کیا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کنرد مراتھی تنازہ بھلے ہی سیاسی طور پر کیوں نہ ہو بڑھ سکتا ہے ایسا بھی کہا جا رہا ہے اور رہی رہا ایسے وقت میں بوممائی حکومت کرنے لوگوں کی ناراضگی کسی حال میں نہیں لینا چاہتے ہو ایسے بھی مہنگائی بے روزگاری پیٹرول ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں سے عوام میں ناراضگی کا احساس تو ہے لیکن انہیں کسی طرح مذہبی تشدد میں اُلجھا کر رکھنے میں ہی اکلمندی ہے اس کا علم بھی نہیں ہے لہٰذا کرناٹک راجتوں کا فیصلہ کل لیا جائے گا اور اجازت دے دی جائے گی اتنا سچ ہے پوری کائنات میں ایک ہی قوم ہے جو حکومت کے ہر فیصلے کو تسلیم خم کرتے ہوئے کسی طرح کے بھی جلوس کی زدیا گائیڈلائن کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور وہ ہے مسلم قوم اگر مسجدوں سے روکا جائے تو مسجد کا رخ بھی نہیں کرتے اور اگر سوچل ڈیسٹنسیگ کا حکم دیا گیا ہے تو قیامت تک بھی سوچل ڈیسٹنسیگ پر عمل کر سکتی ہے آج بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو مسجد میں بھی ماسک پہن کر بیٹھتے ہیں حکومت ابھی ویکسن کے بارے میں کچھ بتاتی رہتی ہے لیکن یہ قوم فوری طور پر عمل کرنے کے لئے نکر پڑتی لہٰذا عید ملاد کا جلوس نہ نکالنے کا حکم انتظامیہ کے جانب سے دیا گیا اور جس طرح عمل کیا انتظامیہ نے بھی اس پر تاجوب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تو امید بھی نہیں کی تھی کہ آپ اس طرح عمل کریں گے خیر راجوتسوں کی جلوس کو کل اجازت دے دی جائے گا ایسا قیاس بھی لگا جا رہا ہے کنر راجوتسوں کے موقع پر کنرگید گا کر یاؤں میں ریاست کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے استمائی طور پر کنرگید سورن سودا کے سامنے گائے گئے ریاستی حکومت اور کنر تہزیب اور موقع کنرگید محیم کا اتمام کیا گیا تھا اس وقت ایم پی منگلا انگڑی ڈی سی ایم جی ہریمت اور دیگر ذمہ دار حضرات موجود تھے ڈی سی ایم جی ہریمت نے بھی بچوں میں ساتھ کنرگید گائے پہلے کنرگ کبھی کوئیم پیو کا گید گایا دوسرا گید نیسار احمد نے لکھا گید گایا سکول کالیجز کے طلباؤں نے اس میں کسیر تائدات میں حصہ لیا تھا کل مہانتیش نگر بریج کے قریب اور ٹیک کرتے وقت حادثیہ کا شکار ہوا جس میں ٹرک کا پییا سر کے اوپر سے جانے کی وجہ سے جگہ پر ہی موت ہو گئی مرنے والے کی شناخت نکھیل گلبر چینیاں عمر تیز سداشو نگر کا رہنے والا ہے مقدمہ مال مارتی تھانے میں درج ہوا ہے بھاجپا ایڈی آئی ٹی چھاپے ماری کے ذریعہ انتقامی سیاست کرتی ہے لیکن اس طرح کی چھاپے ماری سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ایسا لکچو میں بڑھ کرنے ساپیوں کے سامنے کہا آج عام آدمی پارٹی کی جانب سے تیسرے ریلوے گیٹ کا کام مکمل نہ ہونے پر اعتجاج کیا گیا اور جل مکمل کرنے کی مانکین کا کہنا ہے کہ 2019 میں اس کام کو شروع کیا گیا تھا لیکن بہت ہی دھیمی رفتار سے کام کو انجام دیا گیا ہے اسی طرح منڈولی روڈ کو بھی مکمل کرنے پر اعتجاج کیا گیا خبر کا سلسلہ یوں ہوتی چالتا رکھا دیکھتے رہے تھیحانو شکریہ اللہ موسیقی 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 موسیقی